آپ نے اکثر اوقات فوٹبال کے میچ کے دوران اور حاصل کر جب کوئی سٹار فوٹبالر فری کک کھیلتا ہے اس کک میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوٹبال ایک جادوی انداز میں ہوا کے اندر اپنی ڈریکشن تھوڑی سی چینج کر کے گول کے نیٹ میں جا لگتا ہے اس شارٹ کو فوٹبال کی ٹیکنیکل لینگویج میں کرل شارٹ کہا جاتا ہے یعنی اس کے دوران گین یا فوٹبال جو ہے وہ سیدھا راستہ فالو کرنے کے بجائے فضاء میں ہوا میں تھوڑا سا ٹرن لے لیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ یہ کرل شارٹ کس طرح سے کھیلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کی سائنس اور فزیکس کیا ہے میں ہوں شان احمد اور آپ کو دیسی فزیکس پر بہت ہشان دی فوٹبال میں کرل شارٹ کھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ جب فوٹبال آپ کے پاؤں کو چھو کر ہوا میں اڑنے لگے تو وہ فوٹبال تیزی سے روٹیٹ کر رہا ہو یا سپن کر رہا ہو تو اس سپن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پاؤں فوٹبال کو جب کیک کر رہے ہیں آپ تو آپ کا پاؤں فوٹبال کو اس طرح سے چھوے کہ جس سمت میں آپ نے فوٹبال کو بیچنا ہے آپ کا پاؤں کا حصہ جو فوٹبال کو ٹچ کرے وہ اس سمت سے کچھ اینگل پر ہو مثال کے طور پر اگر ہم فوٹبالرز کو یہ کیک لگاتے ہوئے دیکھیں تو وہ سب سے پہلے اپنا ایک پاؤں فوٹبال کے بلکل سامنے لا کے رکھتے ہیں اور کیک کے دران وہ پاؤں جو ہے وہ سٹیشنری رہتا ہے جبکہ دوسرا پاؤں جس سے فوٹبال کو ہٹ کیا جا رہا ہے وہ جس سمت میں ہم فوٹبال کو بیجنا چاہ رہے ہیں اس سمت سے کچھ اینگل پر اور عام طور پر 45 ڈگریز کے لائقبہ یہ اینگل ہوتا ہے اس اینگل سے آکے فوٹبال کو ٹکراتا ہے اس طرح پاؤں جب فوٹبال کو کسی اینگل سے ٹکراتا ہے تو فوٹبال ہوا میں آگے موگ کرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے سپن کر رہا ہوتا ہے اب اس سپن کی وجہ سے ہوا کے اندر فوٹبال اپنی ڈریکشن چینج کر سکتا ہے وہ کس طرح سے اس بات کو سمجھنے کے لئے ہمیں تھوڑی سی فلیوڈ میکینک سمجھنی ہوگی کیونکہ فوٹبال جس ہوا کے اندر موگ کر رہا ہے وہ ایک فلیوڈ ہے ایسی چیزیں جو ہم فلو کر سکتے ہیں مایاجات، لیکوڈز اور گیسز یہ دونوں ٹائپس آف میٹریلز جو ہیں ہم کو فلیوڈز کہتے ہیں اور ان فلیوڈز کی فزکس کو ایکسپرین کرنے کے لئے ہم ایک ایکویشن کا استعمال کرتے ہیں جسے برنالیز ایکویشن کہتے ہیں یہ برنالیز ایکویشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس جگہ پر کسی فلیوڈ کی سپیڈ آف موشن بہت زیادہ ہوگی اس جگہ پر اس فلیوڈ کے اندر پریشر میں کم ہی واقعہ ہو جائے گی اور اگر کسی ایک باڈی کے دو اطراف میں سپیڈ آف فلیوڈ میں فرق آ جائے ایک سائٹ پر فلیوڈ کے فلو کرنے کی سپیڈ زیادہ ہو تو اس سائٹ پر پریشر لو ہو جائے گا اور اس کے برقص اگر دوسری سائٹ پر فلیوڈ کے فلو کرنے کی سپیڈ کم ہو کمپیریٹیو لی کم ہو تو وہاں پہ پریشر جو ہے وہ کمپیریٹیو لی ہائی ہوگا اب جب یہ روٹیٹنگ فوٹبال فلیوڈ کے اندر یا ہوا کے اندر موگ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوا اس فوٹبال کی سرفیس کے ساتھ رکڑ کھاتے ہوئی پیچھے جا رہی ہوتی ہے پیچھے کو چگھ لیتے ہیں کیونکہ فوٹبال آگے جا رہا ہے تو اس کے لگت ہوا ایسے ہی لگے گا جیسے وہ اس کی سرفیس سے پیچھے کی طرف جا رہی ہے اب فوٹبال کی روٹیشن یا سپن کی وجہ سے فوٹبال کی ایک سائیڈ پہ ہوا کی سعمت اور فوٹبال کی سرفیس کی موگ کرنے کی سعمت ایک جیسی ہوگی تو اس جگہ پہ ہوا کو گزرنے کے لیے کوئی رکاوٹ کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا اس لیے اس سائیڈ پہ ہوا کی سپیڈ ہوا کے گزرنے کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی جبکہ اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ فوٹبال کی جو روٹیشن ہے اس کی وجہ سے فوٹبال کی سرفیس جو ہے وہ ہوا کے گزرنے کی سرفیس کے اپوزٹ جا رہی ہوگی جس کی وجہ سے ہوا کو تھوڑی سی رکاوٹ کا سامنہ کرنا پڑے گا جس سے اس سرفیس کے ساتھ مجود ہوا کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اب برنالیز ایکویشن کے مطابق جس سائیڈ پہ ہوا کی سپیڈ زیادہ ہے وہاں پہ پریشر لو ہو جائے گا اور جس سائیڈ پہ ہوا کی سپیڈ کم ہے وہاں پہ پریشر ہائی ہو جائے گا اور ایز ای ریزرٹ ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف اس فوٹبال کے اوپر ایک فورس لگے گی آپ جانتے ہیں کہ جب گاڑی کے ٹائر کے اندر ہوا کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اور جو ہی اس ٹائر کے اندر کوئی سراخ ہو جائے تو ہوا فوراں سے ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف موقع کرنا چاہتی ہے بلکل اسی طرح سے یہ ہائی پریشر اور لو پریشر کی وجہ سے فوٹبال کی سائیڈوں پہ جو پریشر کا ڈیفرنس کریئٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اس فوٹبال کے اوپر فورس لگے گی جس کے وجہ سے وہ فوٹبال جو ہے وہ لو پریشر والی سائیڈ کی طرف جھک جائے گا اس کا راستہ پاس جو ہے وہ ایک کروڈ پاس بن جائے گا فوٹبال کر لیتا ہوا اس راستے کی طرف مڑتا ہوا جائے گا اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے مطابق فلیوڈ کے فلو کرنے کے دو طریقے ہیں اگر وہ بلکل ترتیب سے موگ کر رہا ہو تو اسے لیمینر یا سٹریم لائن فلو کہتے ہیں اور اگر فلیوڈ کے فلو کرنے کے راستے میں کچھ رکابتیں ہوں تو اس کو ٹربلنٹ فلو کہتے ہیں اب جس جگہ پہ بھی فلیوڈ کا ٹربلنٹ فلو ہوگا وہاں پہ ہائی پریشر کریٹ ہو جائے گا اور جس جگہ پہ سٹریم لائن یا لیمینر فلو ہو رہا ہو وہاں پہ لو پریشر کریٹ ہو جائے گا اب روٹیٹنگ فوٹبال کی ایک سائیڈ جس میں ہوا کی سمت اور روٹیٹنگ فوٹبال کی سرفیس کی سمت ایک جیسی ہوگی وہاں پہ ہوا کا فلو لیمینر یا سٹریم لائن ہوگا جس کی وجہ سے اس سائیڈ پہ لو پریشر کریٹ ہو جائے گا جبکہ اس کے برقس دوسری سائیڈ پہ جہاں پہ روٹیشن کے ویسے فوٹبال کی سرفیس اور ہوا کی ڈائریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوگی وہاں پہ تھوڑا سا تربلنس یا تربلنس فلو کریئٹ ہو جائے کر نتیجہ تن اس سائیڈ پہ ہائی پریشر کریئٹ ہو جائے گا اور پھر اسی طریقے سے ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف فوٹبال کے اوپر ایک فورس لگے گی اور فوٹبال اپنا راستہ ہوا کے اندر چینج کرتا ہوا آگے موب کرے گا اس افیکٹ کو میکنس افیکٹ بھی کہا جاتا ہے مجھے محیر ہے آپ کو ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں اس مطلق کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ